اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصف علی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کل یا پرسوں سے یہ تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے اور ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کی طرف سے اس کو منصوب کیا جا رہا ہے کہ حافظ سعید حسین رزوی ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب سے ملنے کے لئے گئے ہیں ان کی عیادت کے لئے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے تھی کہ اس کی سچائی کیا ہے اس کی قیقت کیا ہے کیونکہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کی طبیعت جو ہے تقریباً وہ آلموسٹ خراب ہے کافی مہینوں سے دو تین مہینے ہو گئے ہیں اور پہلے بھی ان کی کرٹیکل سٹویشن چلتی رہی ہے ایک منت پہلے وہ ہوسپیٹل رہ کر رہے ہیں ایڈمیٹ سے وہاں پر ان کا علاج ہوئے کیونکہ ان کے گھوزوں کا مسئلہ ہے کیڈنیز کا مسئلہ ہے ان کی کیڈنیز آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں بلڈ پریشر شوگر یہ سارے مسائل ان کو درپیش ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے اس کے بعد تھوڑی تندرستی واپس آگئے ہیں لیکن ابھی وہ دوبارہ ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں کس ہوسپیٹل میں ہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے لیکن ابھی وہ دوبارہ ہوسپیٹل میں ہیں اور ان کی ایک بہت بڑی سرجری ہونے جاری جس میں ان کے گھردوں کو پروپرلی چینج کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے گھردے ختم ہو چکے ہیں تو یہ جو حافظ حسین رضی صاحب کی تصویر منصوب کی جاری ہے ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی کی وہ آیادت کرنے کے لئے گئے ہیں حافظ حسین رضی صاحب کی تصویر آپ کو ایک بزرگ کے پاس نظر آ رہی ہے تحریکی بزرگی ہیں یہ اور ان کے پاس یہ آیادت کے لئے گئے تھے ان کی طبیعت خراب تھی کافی ان کا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں غالباً یہ شاید سید انعیت علاق شاہ صاحب کے والد محترم ہیں لیکن اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ہاں تحریکی یہ ضرور ہیں ان کی آیادت کے لئے گئے ہیں اور ان کا چہرہ کافی ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی صاحب سے ملتا جلتا کیونکہ وہ بھی اس طرح کی جب ٹوپی پہنتے ہیں تو وہ بھی سیم اسی طرح کے لگتے ہیں یہ جو حقیقت تھی یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی ان کی جو چہرہ ہے وہ ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی صاحب سے کافی ملتا جلتا ہے اس لئے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی تھی لیکن جو ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی کے میڈیا پرسنز ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ ایسی چیز نہیں ہے اور انہوں نے اس چیز کو بھی واضح کیا ہے کہ اگر ایسی چیز ہوتی تو ان کے افیشل پیجز پر آ چکی ہوتی تو ڈاکٹر صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ حافی صاحب سینلیز نے ایک یہ اعلان کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بائی کورٹ کیا تھا 22 نومبر سے 29 نومبر تک اسرائیلی پروڈکٹس کے خلاف اور حافی صاحب سینلیز نے یہ کہا تھا کہ یار آپ لوگ ان کا بائی کورٹ اس لئے کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے ایک روپے ایسے ایک پیسے سے بھی اسرائیل نے وہ چیز خرید دی جس کا استعمال مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا ہے تو پھر آپ قیامت والے دن قبر میں آپ کیا جواب دیں گے قیامت والے دن آپ کیا جواب دیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ہفتے کے لئے بائی کورٹ کریں لیکن ابھی ان کا اکتازہ ترین پیغام یہ آیا ہے کہ آپ لوگ اس بائی کورٹ کو مزید ایک ہفتہ ایکسپینڈ کر دیں مزید ایک ہفتے تک اس کو جاری رکھیں ہم نے یہ ہفتہ بود تا بود ہم نے بائی کورٹ کا ہفتہ منایا تھا انشاءاللہ ایک ہفتے کا مزید ٹائم لمبا کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے تک نیکس جو جمعہ اس تب تک یہ بائی کورٹ جاری رکھیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس بائی کورٹ سے بہت سی ان کی معیشت پر برا اثر پڑ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر آپ اسی طرح جاری رکھیں گے اس چیز کو تو ان کی معیشت یقیناً تباہ ہو جائے گی اور پاکستانی پروڈکٹس کو خرید دیں پاکستانی جب پروڈکٹس کو آپ خرید دیں گے تو اٹومیٹکلی پاکستان کی معیشت بھی سٹیبل ہو جائے گی دوسرا انہوں نے کہا کہ جو علماء حضرات ہیں وہ جمعے میں کم سے کم یہ خطاب کریں کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے فلسطینیوں کے لئے لیکن کم سے کم ان کی مصنوعات کا تو بائی کورٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر ایک بندہ دوسرے کو یہ بتائے کہ کم سے کم ہم فلسطین جا کر ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنے پیسوں سے کم سے کم ان کے خلاف استعمال ہونے والے گولیاں خریدن میں تو مددگار ثابت نہ ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ان کی پروڈکٹس خرید دیں گے یہاں سے پیسہ ان کے پاس جائے گا ان کی پروڈکٹس کا پیسہ ان کے پاس جائے گا اور اس پیسے سے کیا کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لئے ہتھیار خریدنے گولیاں خریدنے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پیسے سے ایک گولی بھی خریدی گئی تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے یہ دو اپ ڈیٹس کی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس حوالے سے بائیکوٹ کے حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے بائیکوٹ کیا ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور کن کن مسنواز سے آپ ابھی تک بائیکوٹ کر چکے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ